بسم اللہ الرحیم اس کے اوپر چیف چسٹس آف سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے کل جو فیصلہ آیا منہر فراکین کے ووٹ کے حوالے سے اس کے بعد کہ پنجاب کی صورتحال کو آج بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں مگر اس از خود نوٹس کے بعد آئینی صورتحال کیا بنے گی چاہے وہ پنجاب کی بات کرے چاہے پھر ہم وفاق سے بات کرے اس کے اوپر حارول صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سے سیاسی حل چل ہے وہاں پر وزیلیلہ بلوچستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہیں اس کے کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور اس کے بعد ریزرٹس کس طرح سے سامنے آئیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے معیشت کی صورتحال اور آج کے گجران والا جلسے نے ایک مرتبہ پھر سے ثابت کر دیا کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب ایک نہائیت مقبول لیڈر بن چکے ہیں بیس مئی آنے کو بھی صرف دو دن باقی ہیں جب اسلامباد میں دھرنے کی کال کے حوالے سے وہ بار بار کر رہے ہیں بات کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے یہ بھی ہم حارون صاحب سے جانیں گے حارون صاحب سوال تو ایک ہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا کہ حکومت مداخلت کیوں کر رہی ہے تفتیش اداروں میں نہیں تو سوال بھی ایک ہی ہے جواب بھی ایک ہی ہے تفصیل اس کی لمبی ہے تفصیل تو بہت ہے شریف خاندان کا اقتدار کا خاتمہ ہو گیا یعنی اس کی بیگننگ ہو گی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں بیگننگ آف دی اینڈ دیکھئے یہ میرے پاس دو ٹیلی فون آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات دیتا یہ نہیں میں بتاؤں گا کس کمپنی کے ہیں یہ دو ٹیلی فون ہے یہ جو ٹیلی فون ہے اس میں وائرس آ جاتا ہے اور ہر کچھ دنوں کے بعد اسے دور کرنا پڑتا ہے اس میں ایک خودکار نظام ہے جو وائرس آتا ہے تو اس کو وہ خود ہی ختم کر دیتا ہے خود ہی ہینڈل کر لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں ایک خودکار نظام ہوتا ہے وائرس کو فائٹ کرنے کا ٹھیک ہے ان کو شہباز شریف صاحب نے اس یقین دانی پہ وزارت عزمہ حاصل کی تھی کہ وہ ہم آہنگی کے ساتھ چلیں گے یہ نہیں مسئلہ کیا ہے ساتھا الفاظ میں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اس کی جو اس کو جو خطرات لاحق ہیں دشمن سے اس کے سلسلے میں فوج کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ یہ تأثیر غلط ہے کہ وہ حکمات جاری کرتے ہیں حکمات نہیں جاری کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز میں ہمارا تحفظہ اس میں نہیں ہے وہ رائے نادرست بھی ہو سکتی ہے مظلہ لیکن کم نادرست تھی تو شہباز شریف صاحب نے دو کشنیوں کے سوار کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہونا تھا دیکھئے نا ایک کشتی ہے اس کا نام ہے نماز شریف ایک کشتی ہے اس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے وہ سوار ہیں شہباز شریف دونوں کشتیوں میں وہ سوار ہیں دونوں پر ایک تانگ اس میں رکھی ہوئی ہے اب ان کشتیوں میں ہو گیا فاصلہ پیدا اب انہیں ڈوبنا ہے سپریم کورڈ کا نوٹس لینا ایک مہیور الکول واقعہ ہے یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھ رہے تھے یہ ایک واقعہ نہیں ہوا یہ پیشل دو تین دن میں بہت سے واقعات ہوئے جس کو نوٹس نہیں کیا پوری طرح میڈیا نے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو بھی پہلاتا رہوں گا ان کو بھی پہلاتا رہوں گا اس کام کی ان کی تقریباً اسی سال کی ٹریننگ ہے آپ کہیں گے کہ ان کی عمر تو ہے اب ستر سال شہباز شریف صاحب اور ان کی بہتر سال والد صاحب کا تجربہ بھی اس میں شامل ہے لوگوں کو بہلانا لوگوں کو استعمال کرنا لوگوں سے کام لینا اچھا یہ برا نہیں میں کہہ رہا مطلب سمارٹلی پلے کرتے ہیں اچھا یہ اس کے لئے جو حربے استعمال کی وہ اذکار رفتہ ہو گئے جس طرح کنوا کی جنگ اس لئے بابر نے جیت لی تھی ایک نیا اتھیار وہ لے کے برے سخیر میں آ گیا تھا اس کے بعد توپ تھی جنرل تو وہ بڑا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن مخالف جو تھے وہ کم اچھے سولجر نہیں تھے ابراہیم لوڈی جیسا حکمران تھا بڑا مضبوط اور رانہ سنگہ جیسا جنرل تھا لیکن توپ نہیں تھی یہ حربے اذکار رفتہ ہو گئے جو یہ ہمیشہ استعمال کرتے آئے تھے جس میں کئی دفعہ انہیں ٹھوکر بھی لگی تین دفعہ یہ گرے بھی لیکن ان کا خیال تھا یہ چکمہ دیتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک خودکار نظام ہے جب آپ نے اس کو کمپیل کرنا شروع کیا کمپیل کیا کر رہے تھے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے آئی سے کسی بھی میری مرضی کا لگائیں مجھے حکومت ہے پہلے تو مجھے حکومت ہے سپریم کورڈ کو مجبور کریں کہ مجھے کیوں کیسے مجبور کریں سزائیں ختم ہو جائیں کلرک ہے سپریم کورڈ میں کلرک بیٹھتے ہیں وہ تو باشا سلامت سمجھتے ہیں رشوت دیکھے تو اسے کام کرائے جا سکتا ہے کوئی ایک آج جو گڑھ بڑھ کر سکتا ہے دو کر سکتے ہیں بس سپریم کورٹ قوم کے اجتماعی زمیر کی علامت ہے غلط ہی کر سکتی ہے بھر اسلام انسان ہے لیکن یہ تو نہیں ہے ان کو کمپیل کر گیا ہے ایک تو مجھے حکومت دلائیں ایک آئی اے سائی کیا اور احمائی کا چیف میری مرضی کو اور اور بھی بہت سے نازو کورڈوں کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے اور جو لابی ان کے لیے جنرلز میں کام کر رہی تھی میں تو ان کی حرکتوں پہ حیران تھا کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے لالچ میں لالچ ان لوگوں کا کیا تھا کہ نونلی کے حکومت ہو اور ہمارا دب دبا ہو مطلب ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ حکومالی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کیا کہا ایک محترمان ہے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے لفظ بندوبست کی ان معنی میں پنجابی کے لفظ ہے ویسے اردو میں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا لیکن وہ لسانی فلاس تو عام ہے ورنہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو ورنہ حالات ایک اور محترمان نے لکھا عمران خان کے خلاف حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا ایک صاحب نے سیڈ صاحب نے یہ کہا نام نہ مجھ سے پوچھے میں نہیں پوچھ رہی ایک یوٹیوب چینل پہ کہا جنرل باجوا کو مخاطب کر کے جیسے ہمارا ہمارے ایڈ ماسٹر چودری عبدال مالک برہوم اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے ہمیں ڈانٹتے تھے اس چودری عبدال مالک بن کے انہوں نے جنرل باجوا کو ڈانٹا کیا کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ امران خان کیا سوچ رہا ہے امران خان کیا کرنے جا رہا ہے کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تمام اہم میٹنگز کی باتیں امران خان کو بتا دیتے ہیں اب میٹنگز میں جو بھی پلان بنے اس کا کاؤنٹر پلان امران خان کے پاس پہنچ جاتا ہے آپ کی تمام کمزوریوں اور طاقت کا امران خان کو پتہ ہے مگر آپ کا امران خان کی کمزوری کا پتہ نہیں ہے اتنی سیریز گڑ بڑا ہے کہ پوری قوم ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے ایک جنلسٹ کہہ رہا ہے چیف اپ آرمی اسٹ آپ کو ڈانٹ رہا ہے ڈانٹ کہا رہا ہے پبلکلی چورائے پکڑے ہوکے مطلب آؤٹ آف دی وے جا کے کام کریں آؤٹ آف دی وے مطلب یہ کیا پلان بنائے جا رہا تھا پلان یہ تھا کہ جو لوگ یہاں آئیں گے بیس لاکھ آئیں یا اٹھارہ لاکھ آئیں یا پانچ لاکھ آئیں یا دو ہزار آئیں وہ اپنا جب وہاں جمع ہو جائیں تو ان میں سے ظاہر ہے ان میں سے کسی کو باتھروم جانے کی ضرورت پڑے گی آر جی باتھروم بنائے جاتے ہیں کسی کو کھانے کے لیے جانا پڑے گا کسی کو پانے کی بوتل لینے کے لیے جانا پڑے گا کسی کو سردرد کی گولی لینے کے لیے جانا پڑے گا کسی کو سر پر رکھنے کے لیے کئی مسائل اس کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا اول تو راستے میں اول تو ڈسکریج کیا جائے گا دمکیاں دی جائیں گے خوف پہ دکھیا جائے گا دوسرا یہ کیا ایک یہ پلان تھا اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مدد کریں رینجرز دیں یہ کریں وہ کریں پولیس کے باس کہتا نہیں آئے وہ بھائی جب دو لاکھ آدمی آتے ہیں پچھلی دفعہ عمران خان کو نہیں روک سکے تھے جب وہ اتنا پپلر نہیں تھا اب تو اس کے ووٹ جلفکار علی بھٹو سے دیفینٹلی زیادہ ہے میں بھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ نے صرف گجرمال کے جلسے کی بات کیا آج ایک اور بھی باقیہ ہوئے کیا مناظر تھے گجرمال وہاں کیا مناظر تھے مناظر تو کہیں اور تھے کم از کم بھٹو سے اس کے سات آٹھ فیصد بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے بھٹو پختونخواہ میں نہیں جیت سکے تھے سندھ میں مجاریٹی نہیں تھی ساٹھ میں سے اٹھائیس ٹھٹے تھی ٹھیک ہے اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ دو صوبہ میں پنجاب میں اس کی مجاریٹی ہوگی اور پختونخواہ میں مجاریٹی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس منظر سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو جہاں تک ہم سمجھ رہے تھے پپلیرٹی پپلیرٹی برف کے گولے کی طرح ہوتی ہے اوپر سے آپ اس کو لڑکاتے ہیں ایک پہاڑ جس میں برف پڑی ہوتا اور برف اس کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہے اور وہ بہت بڑا ایک گولے کے شکل جب کوئی پپلر ہوتا ہے جنرلسٹ اس کی طرف جاتے ہیں جنرلسٹ اس کی طرف جاتے ہیں جنرلسٹوں کی جو ہوشمند جنرلسٹ ہیں ان کی اکثریت اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جیت رہا ہے آج ایک ایسے جنرلسٹ نے آرے ہر وقت نام نہیں لیا جا سکتا اچھے لگتا اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی کی پروڈیکشن کر رہے ہیں ایک ایسے جنرلسٹ نے جس کو بہت غیر جنبدار سمجھا جاتا ہے اور جو عمران خان پہ سخت تنقید کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ اس کو روک سکتے ہی نہیں ہیں اور تأثیر یہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو ٹو تھرڈ مجاریٹی لے سکتا ہے اب ٹو تھرڈ مجاریٹی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ تو سروے ہو کانسی چوینسی ٹو کانسی چوینسی فرق ہوتا ہے کراچی میں اور حالات ہیں جناب واقع یہ ہوا ہے جو انبلیوبل ہے جو لوگ سیاست پر نظر رکھتے ہیں اور جو وکیلوں کی سیاست پر خاص طور پر توڑا بہت زیادہ ہوتے نہیں میں سمجھتا مگر یہ تو مجھے معلوم ہے کون سے گروپ ہیں اور لیڈرشپ وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ وکیلوں کی لیڈرشپ کو نون لی کلٹیویٹ کر چکے یہ بہت عرصہ پہلے عمران خان کا جو آدمی تھا حامد خان وہ اس سے ناراض ہو چکا کل میں نے حامد خان کا کتب سرے سنا تو میں حیرانی رہ گیا وہ تو بالکل کوئی غیر جہنمداری سے اور انصاف پسندی کی بات کر رہا تھا عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس نے ریلائز کر لیا کہ معقول بات کرنی چاہیے عرض سمجھدار آدمی جو ہے وہ ریلائز کرتا ہے واقعہ گجرہ والے میں جو پیش آیا تو پیش آیا اور گجرہ والے میں اتنا بڑا جلسہ ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی عمران خان ہے کہ وہ اسے لے گئے اب اب گجرہ والا ان کا شہر نہیں رہا نون لی کا گھڑ سمجھے جاتا ہے ویسے گجرہ والا نہیں تھا اس میں کوئی شاکی نہیں آج کے بات نہیں ہے واقعہ پیش آیا ایوان اقبال لاہور میں ایوان اقبال لاہور کی بے شمار تقریبات میں میں نے شرکت کیا آج تک جتنی تقریبات میں میں شریک ہوں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس کے باہر لوگ کھڑے آج تک یہ منظر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اگر وہ بھر جائے دو ہزار سیٹیں ہیں اور ظاہرہ اوپن سپیس تو ہوتی ہے سیٹوں کے دربیان سیٹوں کے آگے پھر جہاں سیٹیں وہ آخری سیٹیں ہیں یا پہلی ان کو کہیں سیٹ سے آگے وہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں جتنے وکیل ایوان اقبال میں تھے یہ سب سے بڑا حال ہے لاہور کا اس سے زیادہ باہر تھے یہ بات پھر میں دور آتا ہوں کہ لیڈرشپ خلاف ہے انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی سپریم گورٹ باہر نے روکنے کی کوشش کی اور لوگوں نے مگر نوجوان کس کی بات مانتے ہیں توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی طراب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد بات ختم ہو گئی سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کا مطلب یہ ایویڈنس تو پوری ہے عمران خان صاحب چوبیس عرب کہہ رہے ہیں میرے خیال میں سولہ عرب جس کے گواہ موجود ہیں وعدہ باب گواہ موجود ہیں مکمل انویسٹیگیشن جس کے اوپر ہے دیکھیں نا وہ تو افسروں کے تباتلے کر وہ تو کرنے ہی تھے انہوں نے آخر حکومت میں آیا کس لیے حافظ جی کھیر کھانے کے لیے حافظ جی بنے تھے حکومت میں آیا اس لیے تھے مقدمات ختموں بنیادی طور پر اقتدار سے تو ورنہ یہ اگلے الیکشن میں اگر یہ عمران خان کو برطرف نہ کیا جاتا نو کانفیڈنس نہ ہوتا یوں کہہ لیں تو اگلے الیکشن تو نون لگ جیت سکتی تھی آسانی سے کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کو دوبارہ کون بوٹ دیتا ہے یہ تو ایکسپشنل ہی ہوتا ہے پختونخواہ میں ایک واقعہ ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ورنہ یہ نہیں ہوتا پھر ورنہ داندلی جیسے بھٹو صاحب نے داندلی کر کے جیتنے کی کوشش کی بھٹو جیت سکتا تھا لیکن وہ تو داندلی کیونکہ اپوزیشن وہ اتنا خوف پیدا کیا کہ اپوزیشن ایک تو متحد ہو گئی دوسرا یہ کہ 50% سیٹے بھو لے سکتے تھے 51% بھی لے سکتے تھے اس وقت سروے تو نہیں ہوتے تھے لیکن جو ماحول تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا اب انہوں نے انتظار نہیں کل کیا انہوں نے جا کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ سرکار سرکار مہربانی کریں اور لے جا وہی رکھا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اب وہ پسیج گئے انہوں نے کہا بھے ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے انہوں ٹھیک دیکھئے جو پی ٹی اے کے اتراز بالکل غلط ہے چاہے جدنا مرزی چیخیں چلیں ناراض بہت ہو جاتے پی ٹی اے والے پھر سو دو سو میسیج مجھے بھیجتے ہیں ہاں جی اور کہتے ہیں آپ ہماری جڑے کاٹ رہے ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر میسیجز بتانے والے بھی نہیں ہوتے وہ اپنا بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اخلاقی اور اصولی طور پر غلط نہیں تھا کہ ہم غیر جاندار ہیں جی پھر صرف اس کے مضمرات کا اندازہ نہیں کیا چاہے کہ خانہ lit خالی رد míют گی رد جس گھر کو لوگ خالی کر کے چلے جائے وہ اس میں جنات آبستے ہیں کوئٹہ میں میں گیا انہوں نے کہا یہ مکان خریدنا ہے میں نے کہا یہ کیوں کوئٹہ میں میں نے مکان کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ پانچ لاکھ رپا میں مل جائے گا ایک کروہ رپا کا ہے اسیب ہے اور نے کہا جنات ہیں اگر میں کوئٹہ میں میں نے رہنا ہوتا ہے تو میں ضرور خرید لیتا کیونکہ جنات کے ساتھ میری تعلقہ ٹھیک ہے نہ جنات نے کبھی مجھے تنگ کیا ہے نہ ہم نے کبھی جنات کے ساتھ لڑائی کیا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے اس خلا کو پر کیا یہ اسیس نہیں کر سکے ابھی زیر الاسلام صاحب کیا شادی تھی جنہ زیر الاسلام معلوم نہیں ان کی سابزادی کہ میں نے پوچھ نہیں سکا ابھی مجھے پوچھنے چاہیئے تھا میرے ذہن سے اتر گیا وہاں ایکس ظاہرہ سارے ایکس سروسمن جمع تھے ٹاپ لیڈرز جمع تھے ان کے ساتھ جمع تھے سابق آرمی چیف جمع تھے وہاں اور ان کے ہم مرتبہ جمع تھے ان کے ماتہ جمع تھے فوجیوں کی دوستی ہیں اپنے پکی ہوتی ہیں اور ایک فوجی جو ہے نا وہ چترال سے لے کے تو قراجی تا گھر کہیں نوکری کرتا ہے اپنی بیس تیس سال کی سروس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے نہیں وہ تباتا ہوتا رہتا ہے جو صحیح فیصلہ ہے مطلب وہ اگر جم کر ایک جگہ بیٹھ رہے گا تو سرکاری افسروں کی طرح زنگالود ہو جائے گا وہاں میں نے پوچھا ہے کہ وہاں کیا گفتگوھری تھی وہاں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے سب سے مراد ہے سو فیصل کبھی بھی نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو بڑا خطرناک فیصلہ کر لیا وہ خطرناک فیصلہ مزمرات اب بالکل سامنے ہیں دیکھو نا غلطی ہے اللہ تعالی کوئی اوپر سے فرشتے نہیں بھیجتا اگلا الیکشن ہار رہا تھا عمران خان یہاں ہمیں شہر کا میں نام نہیں لوں گا ورنہ پتہ چل جائے گا یہاں ایک شہر میں ایک صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا اپنے کزن سے جو عمران خان کے ذاتی دوست ہیں اس کی خیرخان ہیں پرجوش مددہ ہیں اتنے ذاتی دوست ہیں عمران خان ان کے گھر کھانا کھاتے رہے اس کا کزن نے پوچھا میں ٹکٹ لے لوں بلدیتی الیکشن میں اچھا ٹھیک ہے اس نے کہا نا 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 انہوں نے کہا کیا کروں کہ خواہ موئی اس بیٹھ اور اب کیا ہے آپ تو ٹکٹ پتہ نہیں وہ اپلائی کرے تو اس سے زیادہ بارسوخ لوگ اپلائی کر دیں زیادہ پپلر لوگ اپلائی کر دیں صورتحال یکسر بدل گئے اس کو کہتے ہیں مہورے میں اونٹ کی پیٹ پہ آخری تن کا کیونکہ اس میں بچنے کا ان کے کوئی امکان نظر نہیں آتا دیکھیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے نہیں ہیں ہم ان افسروں سے ملے نہیں ہیں لیکن ہم نے ان سے پوچھا ہے یعنی برائے راز نہیں ان کے دوستوں سے پوچھا ہے بھئی اپنے دوستوں سے پوچھو ایویڈنس کیسی ہے اچھا ایک ایسے افسر نے جسے میں دس پندرہ سال سے جانتا ہوں اور میں یہ ذاتی طور پر یعنی میری ملاقات ہے جس کے ہاں میرا آنا جانا ہے جس سے میں بے تقلبی سے بات کر سکتا ہوں جو مجھ سے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہے جسے میں اپنے سیکرٹ شیئر کر سکتا ہوں اس طرح کی دوستی ہے اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی چند لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں ایک فیصد یا ایک فیصد سے بھی کم جو کبھی کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اس نے کہا پوری ایویڈنس ہے پوری ایک ذمہ دار افسر کہہ رہا ہے کہ پوری ایویڈنس ہے ایسی ایویڈنس کہ جس میں عدالت میں لازمان صدا ہو جائے گی آپ انہوں نے کہا افسر بدلے آج چوتیس افسر تو آج بدل دیا کل یہ اقدام کس طرح سے قانون کے نظر میں آئے گا حرون صاحب اس کے پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے اسی پہلو کو لے کر میں آگے بڑھوں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ حرون صاحب سے یہ بھی جاننے کوشش کریں گے کہ کیا اس مقبولی میں میں صرف عمران خان صاحب نے اپنا رول پلے کیا یا ان کے سیاسی جماعت کے جتنے بھی کھلا رہی ہیں ان میں سے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک حرون صاحب عمران خان صاحب کے اوپر تو بات کریں گے مگر جس طرح سے آپ اسٹیبڈشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیا کہہ سکتے ہیں کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب اسٹیبڈشمنٹ کے درمیان اور امریکی اور عمران خان صاحب کے ربابت اور تعلقات کے حوالے سے امریکہ میں تو صورتحالی اکثر بدلنے والی امریکہ میں وہ حکومت آنے والی ہے جو جو بائیڈن کے برقس جس کروئیہ ہوگا مختلف روئیہ ہوگا برقس تو ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اسٹیبڈشمنٹ کی پالیسی تو ایک ہی رہتی ہے نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں کانگریس کے اور اس میں ریپبلکنز کے جیتنے کا امکان ہے یعنی جو بائیڈن کی پارٹی جیت جائے گی اور یہ بات امکان ہے دو تین ہفتے میں یہ بات چار ہفتے میں کوئی سروی شروع ہو جائیں گے تو یہ بات بلکل واضح ہو جائے گی اور امریکہ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پالیسی ہے کہ پپرلر لیڈر کے ساتھ بات کی جائے اور عمران خان صاحب جذباتی ہیں پاگل نہیں ہیں جب انہیں سگنل ملے گا وہاں سے تو وہ ظلم خلیل ذات کے ساتھ تو نہیں ملے الہان عمر سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی ان کی الہان عمر سے ملاقات کا مطلب ہی یہ ہے اشارہ ہی یہ تھا انہوں نے الہان عمر کو کیوں بھیجا اچھا یعنی ادھر سے آئی تھی نہیں وہ تو بعد میں پتا چلا نا اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے طور پر آئی ہے جے جے تو وہ اس لیے بھیجا دیکھیں نا جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو افریقہ میں کس کو بھیجا گیا افریقہ میں باکسر محمد علی کلے کو بھیجا گیا اور ظاہر ہے ان کا ہیرو تھا جب اوبامہ جیتا تو لیاری مجیشن کیوں ہوا آپ کو پتہ ہے لیاری مجیشن ہوا یہ مجھے یاد ہے حرمہ کیوں ہوا یہ بھئی ہے نا افریقی ہیں نا نسلن پاکستانی ہیں مسلمان ہیں مارے بھائی ہیں بڑے انرجی ہیں ان میں بہترین پلیئرز ہیں بڑے بڑے شاندار پلیئر اس پہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی بڑا پوٹینشل ہے وہ تو تعلیم سے آزادی سے اجاگر ہوتا ہے نا تربیت سے اجاگر ہوتا ہے نا بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے بریک تھرہ کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یعنی پالیسی تو اسٹیبلشمنٹ کی یہی رہنی شایئے مکمل غیر جانبداری سو فیصد غیر جانبداری ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ کی باتوں کی تو پھر حارون صاحب تردید ہو گئی نا آپ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر عمران خان صاحب کو لے کے بات کرتے رہے ہیں تو وہ تو امریکہ تو نہیں میری رائے تو ہمیشہ یہی رہی ہے دیکھئے بعض چیزیں جائے ہیں وہ کہیں نہیں جاتی ہیں میری رائے تو ہمیشہ یہی رہی ہے بہت پہلے میں نے لکھا اس کو لوگوں نے ٹویٹ کیا اس کے فوٹو کہ امریکہ کے ساتھ علجنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے تاریخ کی دس فیصلہ کن جنگوں میں سے دس بڑی جنگیں جو سمجھے جو تاریخ کا دھارہ موڑ دیا دو جنگیں ایک آدمی نے جیتی باقی جتنے فاتحین ہیں انہوں نے ایک جنگ جیتی بڑی تاریخ ساز جیسے زہیر الدین بابر نے کنوا کے جنگ جیتی ٹھیک ہے جیسے سلاودین یو بی نے چھاپا مار جنگ جیتی رکن الدین بیبرس نے دو تاریخ ساز جنگیں جیتی دس بڑی جنگوں میں سے اور رکن الدین بیبرس نے رومیوں کو فریق نہیں بننے دیا ان میں سے جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا اس کی جگہ خجے بدل کیا پھر اسے ایک خط لکھا حج کیا اتنے مسروف آدمی نے جو تاتاریوں کے ساتھ جنگ میں مسروف تھا حج کے لئے وقت نکالا حج کا کیا مطلب ہے دو تین ہفتے اور مصر سے ظاہر ہے ہوائی جاز تو نہیں چلتے تھے اس وقت ان کو دیکھئے فرنٹ نہیں زیادہ کھولنے چاہیے جو آپ نے امریکہ کے ساتھ پالیشی بنانی ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد بنانی ہے اور اس کا ہر وقت اعلان اور ریچرشیں کرنا کیوں ضروری ہے ابھی آپٹنس بس اپنے زیان میں رکھیں ٹھیک ہے اور بہت سے ماز نہیں کھولنے چاہیے تو امران خان کا جو مستقبل ہے وہ اب ایسا لگتا ہے غیب تو اللہ جانتا ہے کہ وہ تابناک ہے اور وہ بہت آسانی سا الیکشن جیت جائے گا آج کے سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد شریف خاندان کی بیروکریسی میں کون مانے گا جی اب تو یہ ہو رہا تھا نا کہ چیف ایکانومیس سے استیفہ لے لیا کہا جاتا ہے وہ بھئی یہ نا طور پر اس سے کہا گیا کہ شہر ترقی چار فیصد سے اوپر نہیں دکھا نہیں اس نے کہا پانچ شہریہ سات فیصد بنتی ہے تو میں کام کیسے کر دوں کیسے کام کر دوں ٹھیک ہے زدی آدمی ہیں زبیر صاحب ہیں زدی بہت ہیں اب یہ جو اب وہ جو آدمی ہے ایک زدی آدمی اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کی فکر ہوتی ہے زد بھی بہت اوقات بڑی کام ہوتی ہے تو سات آٹھ اور افسروں کو فارق کر دیا ایک صاحب ابھی میرے پاس آئیت ہے نہایت لائک افسر اتنے لائک کہ انہوں نے میتھڈ ڈیولپ کر کے دیا ہے کہ گندم کی کاشت پہ فی ایکڑ اگر دس ہزار پہ خرچ ہوتے ہیں تو یہ ساڑھے تین ہزار پہ میں ممکن ہے اور بغیر خات کے ممکن ہے اور وہ گندم جو ہے دو سو اسی ڈالر کی بجائے پانچ سو اسی ڈالر پہ بک سکے گی دوگنا پہ نہیں وہ تو سوار کر دیا ہے نا اس کو وہ میتھڈ تو دیکھیں نا جب ہم نے انیس سو نوے میں کمپین شروع کی تھی یا انیس سو آنوے ایک آنوے میں کہ اولیو کے درختوں کی پیوند کاری کی جائے تو آلہ ترین افسر پڑے لکھے مجھے کہتے ہیں پاگل ہوئے ہو تم تم کسی باتیں کر رہے ہو میں کہتا تھا اڑھائی کروڑ درخت پیوند کر دیں تو پاکستان اولیوائل ایکسپورٹ کرنے لگے گا اب چھے کروڑ پیوند ہو رہے ہیں اور چھے کروڑ اور لگیں گے اور دس سال کے بعد پاکستان سپین کی طرح سیریہ کی طرح اٹلی کی طرح اولیوائل ایکسپورٹ کرنے لگا ملک ہوگا اس کو بھی نکال دیا اس آدمی کو نکال دیا جس نے یہ ثابت کیا کاغذوں پہ نہیں کھیتوں میں گندم لگا کے کہ ایک تہائی اخراجات پریکٹیکلی اس نے یہ ثابت کیا اب وہ میں آپ کو میتھڑ بھی بتا جاتا ہوں زمین کا لیزر لیولنگ اس میں پانی کی بچت ہو جاتی ہے کھار کا بروقت کتنا استعمال پانی کا سسٹم بدلنا پڑے گا فباروں سے اور پیداوار جو ہے وہ کم از کم چالیش فیصد بڑھ جاتی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ ایک تہائی رہ جاتے ہیں پورا میٹھل یہ یوکرین کی طرح پاکستان دنیا کا ناج گھر بن سکتا اس کو بھی نکال دیا اچھا یہ جو افسران نکالے جا رہے ہیں تبادلے کے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر ان کو تو نکال دیا باقی تو 34 تبادلے ہوئے ہیں تبادلے ہیں تو وہ غیر قانونی نہیں ہو جائیں گے آرون سب ہیں ہی غیر قانونی بات یہ ہے کہ حمزہ کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ متنازہ ہے دیکھو نا وہ خاجہ حسان کو مقرر کر دیا ویسٹ مینیمنٹ کمپنی کا سربرا اب رولز کے تیر وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے مگر فیصلوں پر فیصلے جائے ہیں یقینا سپریم کورٹ کے اندر یہ نکال دیٹھا ہو جائے گا آج کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا آج کے بعد سیول سروس ان سے تعاون نہیں کرے گی عدالتوں کا رویہ جب سپریم کورٹ کا رویہ بدلے گا تو نشلی عدالتوں کو بھی بدلے گا رویہ مطلب یہ نہیں ہے کہ فیور کرنا یا حمایت کرنا یا مخالبت کرنا یعنی انیشیٹیو لینے لگیں گے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ان کو عقل اطا کرے خوصہ صاحب کے زمانے میں ایک دو مہینے میں فیصلے کیسے ہونے لگے تھے آصف صحید خوصہ صاحب آصف صحید خوصہ صاحب جو یاد رکھے جائیں گے مشہ تاریخ میں اسی پیٹرن پر آپ جائیں گے یعنی کہ بیجا مداخلت پر اب ایک بند باندھیا جائے گا حرون صاحب اور سوچ بچار کی بات فیصلے ہوں گے عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے تھے بڑے مقبول لیڈر ہو گئے اور اس میں صرف عمران خان صاحب کے کوششیں تو شامل نہیں ہیں ان کے کھلاڑی کون کون ہے جنہوں نے اپنا رول پلے کی ہے پتہ ہونا چاہیے کون کو جیسے سکھ کے سر پہ لٹھی پڑی تو اسے ہوش آ گیا اور پھر اس نے ایک ایک منظر صفائی سے بیان کر دیا کبے کو یہ لات جو ہے پڑی وہ راس آ گئی دیکھئے صرف اس نے نہیں پرفارم کیا سید عمر نے پرفارم کیا حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی نے پرفارم کیا جو لیگل ٹیم ہے علی زفر صاحب باپ العوان صاحب نئیم بخاری صاحب نئیم بخاری آپ بھی اس لئے نئیم بخاری تو مطلب یہ کہ عمر ان کی بے شک زیادہ ہے نوجوان ہی وہ دل سے نوجوان نہیں نوجوان ہی ہیں باتیں نوجوانوں والی کرتے ہیں سوچتے ہی نوجوانوں کی طرح انہوں نے قبول ہی نہیں کیا انہوں نے اپنی عمر کو وہ آپ بہت قریب سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر کوئی زیادہ ہے لیکن وہ تو بالکل نوجوانوں کی طرح بلکہ میں نے تھوڑی سی بہت لیبرٹی میں ان سے لیتا ہوں میں نے کہا یہ نوجوانوں والی عرکتیں کب تک کریں گے آپ تو وہ آج بڑا اس نے کہا جب تک توفیق ہے تو کرو کتا رہوں گا اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا ہے یہ تو قانونی جنگ میں ہے نا حارم صاحب کچھ سوشل میڈیا پہ اس کی ٹیم نے ایک اتراز ہے زبان شاہستہ ہونی چاہیے نا شاہستہ زبان سے آپ کچھ بھی آسل نہیں کرتے آپ ارریٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو باقی سوشل ٹیم نے اچھا یہ آپ نے فواد صاحب ہم نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی اتنا وہ اپنا رول پلے کریں شیری مزاری انہوں نے کیا رولتے تھے شیری مزاری نے مسلسل ذہنی دباؤ رکھا ان لوگوں پہ نفسیاتی دباؤ ڈالے رکھا جو ان کے خیال میں جانبدار تھے اور جو غیر جانبدار کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے نہیں تو آپ کو مطلب ہے عارف علوی صاحب نے جو صدر ہیں عارف علوی نے اور عمر شیما نے تاریخی کردار ادا کیا ریزسٹ کیا اپنی جگہ پہ یعنی پتھر کہتے ہیں اپنی جگہ پہ بھاری ہوتا ہے ایک بڑی دلچسپ بات ہے بارہ سو کلو کا بارہ سو کلو کا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں ایک پتھر تھا وہ ایک آدمی نے اٹھا کے وہ انڈیا کے ایک میوزم میں رکھا ہوا ہے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا تھا اس کے بعد بہت لوگوں نے کوشش کی اسے ذرہ سرکاہ بھی نہیں سکے اس آدمی کا نام تھا گاما پیلوان نام تو غلام بخش تھا لیکن وہ گاما کہا جاتا تھا اور وہ ورلڈ چیمپئن سے تسلیم کیا جاتا تھا خیر اور بھی ہسٹری آرون صاحب اس کے اوپر تمہیں نہیں جا رہی ابھی فی الحال بریک پر جانے بریک پر جانے سے پہلے ان سب لوگوں کا ذکر آپ نے کیا اب بزدار صاحب نے کوئی رول لیپ لے کیا بزدار بچہرے نے کیا رہا بزدار کے تو وفاداری مشکل کا ہے اچھا میں بتا چکے چلے بریک لے لیں بریک سے واپس آگے آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہے گیا ویلکم بیک حارون صاحب آگے بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے پنجاب کی چونکہ ہم بات آلڑی کر چکے ہیں مگر جو چیف منسٹر ہے اس کے مطالق آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ کون ہو سکتا ہے تو پوچھیں گے تو بتاؤں گا بتایا کوئی آپ ایک متنازع کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی آجا بظاہر تو دیکھئے جو چینل جس کا ہانی ہے اس کو فاتح بتا رہا ہے ایک چینل کہہ رہا ہے کہ اس کے اجازل ہے تین چار وٹوں کا حمزہ کو ایک بتا رہا ہے کہ اپنا چوہدری صاحب کو پرویزرائی صاحب کو اچھا جو حساب میں نے لگایا ہے اگر یہ اطلاع درست کر رہا میں درست لگتی ہے کہ اب پی ٹی آئی پانچ آدمی نانزد کر سکے گی جو خاتین چھوڑ کے چلی گئی اور جو اپنا اقلیتوں کے ممبر چھوڑ کے چلے گئے تو اس چوہدری کا چانس بڑھ گیا ہے لیکن زیادہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا ہے اس کے بعد نفسیاتی طور پر فضا تبدیل ہو گئی ہے اس لیے چوہدری کا چانس زیادہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یقینی طور پر جیس جائیں گے چانس پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے سے اب ایک نیا فیکٹر ان کے حق میں دو نیا فیکٹر آ گئے ہیں اگر یہ درست ہے کہ وہ نامزد کر سکتے ہیں سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار ہو جائے گی اس کو کیا پڑی ہے بدنامی مولنہ کی اگر وہ سو فیصد غیر جانبدار ہو اور پورا میڈیا اس کو ریلائز کریں اور عوام ریلائز کریں اور فال طبقات ریلائز کریں وکیل ریلائز کریں ٹیچر ریلائز کریں جو بھی ہے تاجر ریلائز کریں تو ان کی بدکسمتی کیا ہے اس کو کسی نے گوھر نہیں کیا دو کام کرنے تھے فوری طور پہ پٹرول کے قیمت بڑھا دیتے فوری اسی دن جو نقصان اب ہو رہا ہے دیکھئے آئی ایم ایف کے ساتھ بریک تھو کا امکان ہے جیسے ہی ایک بلین ڈالر وہ آپ کو دیں گے آپ کو سعودی عرب سے یو ایسے چین سے آئی ایم ایف سرٹیفیکیشن کا عدار ہے اصل میں یہ نہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں جب وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور یہی پہ ڈالر جائے گا ڈالر کہا جا رہا ہے دو سو تین پہ کھڑا ہے کس لیے ڈالر لوگ خرید کے گھروں میں رکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی قیمت کام ہو جائے گی یا ملک سے باہر بیج رہے ہیں جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ بریک تھو ہوگا جس کا امکان ہے تو ڈالر یہی رک جائے گا بلکہ پیچھے آجے گا ٹھیک ہے مگر آئی ایم ایف کے آپ جو بات کر رہے تھے حالانسر آپ آپ نے کا بریک تھو ہو سکتا ہے کون کون سے ایسے کانٹریز ہیں کہ آئی ایم ایف کے سیڈیفکیشن کے بعد ان کی طرف سے بھی امداد مل سکتی ہے جو ملک وہی روایتیں ملک چین یو اے اور سعودی ارہب سعودی ارہب اور ایشین ڈیویلیمنٹ بینک اور ورلڈ بینک ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستان کے معیشت کچھ بہتر ہو سکتی ہے بلاول بھٹو ہو جائے گی دیفنیٹ لے انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انشاءاللہ وزیر خارج بلاول بھٹو زرداری صاحب چارہزہ دورے پر حارون صاحب ملک سے باہر ہیں کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی پر ہے کوئی جس کو اٹین کرنے کے لیے وہ گائے ہیں نام فوڈ سیکیورٹی کا یوکرین پہ ہے ابھی علامی آئے گا تو پتہ چل جائے گا اندازہ یہ ہے کہ یوکرین پہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اچھا پاکستان کے وزیر خارج اس کے اوپر اپنا بیان بھی پھر جاری کریں گے وہ تو مشترکہ علامی ہوگا اس میں صرف دسکتی کرنے ہیں انگوٹھا ہی لگانا ہے اچھا ٹھیک ہے واللہ علم حارون صاحب اس میں کیا صداقت ہے جھوٹ ہے عمران اسماعیل صاحب پی ٹی ایسے ان کا تعلق ہے سویمنگ پول جو کہ شہباشو صاحب کے زیر استعمال آئے گا انہوں نے اس کے پر بہت ایک بڑی رقم بتائی ہے سات کروڑ رو پہ ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کے مرمت صرف سات کروڑ رو پہ ایک بات جو میں کنفرم کرتا ہوں کہ سویمنگ پول خراب تھا ٹھیک ہے عمران خواہ صاحب کو سویمنگ پول کی ضرورت نہیں تھی پوچھے کیوں یہ نہیں کہ وہ ترقی نہیں کرتے ان کا گھر میں سویمنگ پول ہے اچھا یہ جو سویمنگ پول خراب تھا تو میریٹ ہوتل میں روز صبح چار بجے جا کے شہہ عباد شریف صاحب سویمنگ کرتے تھے آپ نے خبر بریک کی تھی پروگرم مقابل میں ٹھیک ہے اب اس کی مرمت کرا دی گئی ہے اطلاع یہ ہے اب ہم نے وہ اپنے جا کے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ٹی وی نے ایک چینل نے خبر دی پھر ویڈرا کر لی اب ویڈرا ممکن ہے ریکویسٹ پہ کر لی ہو ٹھیک ہے اور ممکن ہے کہ ابھی یہ کام اس سطح کرنا ہوا اتنے پیسے خرچے نہ ہوئے ہوں اس لیے یا وہ چرچہ نہ چاہتے ہوں لیکن باہرال خبر تو ہے عمران اسمیل صاحب نے تو ویڈیو ریلیز کی اینی ہو بلوچستان کے نو کانفیڈنس حرون صاحب کیا چانسز ہیں کامیاب رہے گی ناکام رہے گی اور اس کی امپلیوکیشنز کیا ہوں گی دیکھیں میرا ایک گیس برک ہے نہ معلومات ہے نہ یہ تجزیہ ہے جو وہاں کا ماحول ہے جو بزنجو صاحب کی پرفارمنس ہے ٹھیکوں کی لوٹ سے لگی ہوئی تھی جس میں یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ تو میرا خیال ہے اس کو اگر ملحوظ رکھیں اور دوسرے عوامل کو اور جام کمال کی ذاتی نیک نامی کو اور اختر مہنگل صاحب کے مجبوریوں کو اور بہت سے دوسرے گروپوں کے مفادات کو اس کی کام یا بھی کا امکان موجود ہے منگل صاحب بھی ساتھ جائیں گے میرا خیال ہے منگل کو جانا پڑے گا آچھا ٹھیک ہے مرکز میں وہ انہی کے ساتھ رہیں گے لیکن کون کس کے ساتھ رہتا ہے صحیح کہاں کا رشتہ جاں اور کیسی دوستی پیارے موبالغہ بھی کریں تو نباہنے تک ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گوادر کے اندر کام کی سٹویشن کیا ہے ارون صاحب گوادر کے اندر کام کی سٹویشن کیا ہے کہ اب تک دو بلین ڈالر انویسٹ ہونے تھے صرف چھ ساڑھے چھ سو ملین ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ امریکی لابی بہت محصر ہے بیرو کرشی میں وہ کام ہونے نہیں دیتی نہ تو وہ سمندری پانے کو صاف کرنے کا پروجیکٹ مکمل ہوا ہے نہ بجلی کا مکمل ہوا ہے نہ ائرپورٹ مکمل ہوا ہے گوادر کا پوٹینشل یہ ہے کہ وہ کراچی سے بڑا کراچی جیسے شہر بن سکتا ہے اور کراچی جیسے شہر بننے کا مطلب یہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائیں چینی مسنوات بھی جائیں گی وہاں سے اور دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کونسی ہے کلیفورنیا کلیفورنیا سے تین گناہ بڑی خطہ ہے پاکستان کا پوٹینشل بہت بڑا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے ہماروں صاحب بات کریں گے تینکی سومہ چاروں صاحب دیکھنے والا کو شکریہ جازی جی اپنا خیال کیا